سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین مکرم ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر خدمت ہیں اور آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے اتنا خوبصورت مقام مقام حجاز کہ جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ لائک کیا جاتا ہے سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے آئیے ہم مقام حجاز کے بارے میں بات کرتے ہیں یاد رکھیں مقام حجاز عرض حجاز کی جانب منصوب ہے یہ اتنا وسیع لہجہ ہے کہ اپنی وسطوں میں ایک پورا جہان رکھتا ہے مقام حجاز انتہائی درد اور تاثیر سے بھرپور لہجہ ہے مقام حجاز کے اندر حزن ملال علم درد اور سوز کی کیفیات پائی جاتی ہے قرآن کریم کی وہ آیات جو قیامت کے اوصاف پر مشتمل ہوں یہ جن کے اندر درد اور سوز کا مضمون پائی جاتا ہو وہ آیات اس لہجے میں پڑھنا زیادہ مناسب ہے اس لہجے کو دنیا کے بڑے بڑے مشہور قرآن کرام نے اپنے اپنے دل فریب اور انتہائی دلکش انداز میں پڑھا ہے جیسا کہ بات کی جائے مصر کے شیوخ میں سے تو حضرت شیخ مصطفی اسماعیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کمال کا پڑھنے والے اور پھر جب وہ مقام حجاز کو چھیڑتے تھے تو پھر الگی دنیا میں انسان پہنچ جاتا تھا اور پھر بات کی جائے الشیخ عبدالباسط الصمد رحمہ اللہ تعالیٰ جب وہ اس مقام حجاز کو پڑھا کرتے تھے تو ایک عجب کیفیت ہوتی تھی اور ان کا یہ مقام سن کر اور یہ لہجہ سن کر کتنے ہی غیر مسلم ایسے ہیں کہ جو دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے تھے اور پھر بات کریں امیر النغم الشیخ شہات محمد انور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی اس کو بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا ہے اور ایک منفرد اور اچھوتا انداز انہوں نے متعارف کر آیا تو آئیے اب ہم اس لہجی کی بقاعدہ پریکٹیس کرتے ہیں اور سب سے پہلے ترتیل کے انداز میں اور پھر ہم اس کو نماز میں کیسے پڑھنا ہے اس کی پریکٹیس کرتے ہیں مقام حجاز اصلی قرار مقام حجاز موسیقی مقام حجاز جواب موسیقی 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 الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعید اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعنت عليهم غیر المغفوب عليهم ولا طالی وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جابوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم ضبط فادخلوها قالدین وقال الحمد للہ الذي صدقنا وعده الذي صدقنا وعده وأورتنا الأرض نتبوغ بنا الجنة حیث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائکة فحافین من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضی بينهم بالحق وقضی بينهم بالحق وقیل الحمد لله رب العالمين الله أكبر تجھی ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آگے شیئر کیجئے نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ مقام رست کے متعلق ہوگا آپ سب ہمارے ساتھ جڑے رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ